غلام جعفر جتوئی صاحب آپ نے مقصود سنداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائماً بدائماً از لا سماعن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورطاجن ملا لیلن داجن ملا بحرن ساجن ملا جبلن زون جاجن ملا جفن زوب جاجن اصلاة و السلام بطہیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت تیبین طاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین و لانت اللہ علیہ عدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں کوشش کریں جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند واسط رہو اللہم صلی اللہ علیہ محمد ام آل محمد برجل فرمان اچھا جی او جی او جی او جی اے اجازت سرکار اتنا کوئی شروع کریں ادھر والوں کی بھی اجازت سرکار بابا جی بچھلے سردار آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اربانیان کی توفقات میں رزق میں ازت میں سیدہ و زندگی میں مزید اضافہ فرمائے سید کلیم ادرشاہ صاحب سیدلی آسرزا شاہ صاحب مالک ہمارے ان سرداروں کی سعداد کی اس محنت کے صلح میں اور دور قریب سے اے ہوئے آپ معززین سعداد مومنین کی آمد کے صلح میں سیدہ اجری عظیم اتا فرمائے جتنے ازادار مریض ہیں سیدہ شفاء کاملات اتا فرمائے جتنے ازادار بے روزگار ہیں تنگ دست ہیں مکروز ہیں مالک رزق میں اضافہ فرمائے جتنے ازادار بے اولاد ہیں سیدہ زندگی والے بیٹے اتا فرمائے جتنے میرے نوجوان بھائی تشریف فرمائے میری مخدمہ آپ کو اپنے مقاصد بے کامیابی نصیب فرمائے جتنے یہ سعداد مومنین بزرگ تشریف فرمائے سیدہ سیحت و سلامتی کے ساتھ بزرگوں کو زندگی حضی فرمائے ہمارے وارث مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجل فرمائے ہمارے ملک پاکستان کے سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے بانیان کے مرہومین آپ کے مرہومین اور ملت کے شہدہ کے میرا اللہ مزید درجات بلم فرمائے دیر سارا حکم تھا تعمیل ہو گئی وعدہ تھا وفا ہو گیا ذکر کے وسیلے سے آپ سعداد مومنین کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی بڑے محترم عزت والے لوگ میری جانی پہنچانی شخصیات میرے محسن دعا گو سارے تشریف فرمائے میں بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے جناب کا مزاج ہوگا اسے کے مطابقے سفر کریں گے قرآن مجید کی جو آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں اتنا خوبصورت معاول ہے نا اور حکم بھی یہی ہے کہ ایسی گفتگو کر رہی ہے کہ جو پتے ایسا لگے کہ ہم پتہ نہیں کہاں تک سیر کر چکے تو میں تو کوشش کروں گا پر بانیان کے بھی تعمیل کرنی پڑتی ہے تو آپ سے بھی ساتھ ساتھ ملنا پڑتا ہے تو میں بلکل کوشش کروں گا لیکن آپ میرا آج تعمل کرنا ہے تین جماعتوں ثانی ہے سیدہ کا دن ہے قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن میں واحد آیت ہے بسم اللہ جس میں اس اللہ نے تکبرانہ انداز استعمال کیا ہے با 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 صدی اللہ علیہ وسلم با با جی دعا کرے جب مرشد مولت وانو سلامت رکھے بسم اللہ میرمانی فخر بھرے ڈاکٹر صاحب تو آدم علیہ فخر بھرے لہجے میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں بہت خوبی توحید نے بات کی ہے اور یہ یاد رکھنا تکبر فخر ناز یہ اللہ کو ہی سجدہ ہے جو پہنچ گئے انہیں میں با با کہہ رہا اینج تے کوئی نہ نمزہ آنا ہے بولنا تے پیڑے نہ رکھے جو بے گئے سب کر کے مجلس جرا بندہ سننے وہ پیچھے بین رہے جرا مطمئن ہو کے سننے وہ پیچھے اچھا لگ دے چونکہ اگلے محلے تے حق زیادہ ہوں دے ساڑھا امیر المومنین نے خود اللہ سے کہا تھا مسجد قبا کے محراب میں اللہ سے علی نے کہا تھا کہ میرا مالک تو نے ہر صفت سے مجھے نوازا ہے جو تیری صفات ہیں وہ ساری تو نے مجھے دی ہیں یہ تکبر والی صفت تو نے اپنے پاس رکھی ہے یہ مجھے کیوں نہیں دی اللہ نے حاطف غیبی سے آواز دی یا علی جو تکبر ہے نہ فخر یہ مجھے اچھا لگتا ہے چونکہ میں ہی تو ہوں جسے علی سجدہ کرتا ہے واہ 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 اے گجرات یہ ہے نارو والی سار یہ ہے میرے سامنے ازادار حسین دماتوی ہاتھ اچھے حلالی مل کے حیدری آپ کی کیا بات کی بلا مل کے بھئی حیدری آپ سلامت رہے جو ہاتھ تین جماعت جو ثانی کو پھیل آ رہا ہے وہ ہاتھ خیرات لے کے جا رہا ہے میرے آنے کا مقصد ہی بورا ہو گیا صدر سکھی رہے تکبرانہ انداز پھر مجتباش اللہ نے استعمال کیا اس آیت میں داد دے کے پاس گئے ہو ہاں ہاں حوصلہ ہو گیا نہیں کہ خریدار ہیں اب چھیڑا ہے تو چھوڑنا نہیں اب اسی طرح رہنے جس طرح ہے تاکہ اندر سے پھر لفظ نکلائے گا اللہ تکبرانہ انداز میں بڑا فخر آمیز لہجہ اختیار کر کے اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے میرا محبوب یہ آدم کی اولاد سے پوچھ کہ یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ میں کتنا بڑا عزلی اور عبدی کاری گھر ہوں ایک دو تین چلو میرا گزارہ ہو گیا ہے میں کتنا بڑا عزلی اور عبدی کاری گھر ہوں عزاد کشمیر سے لے کر لاہور تک کے بندیاں ہیں آج ناروالی میں ہم نے ہر مومن کے ہر چہرے سے واقف ہوتے ہیں یہ جہلم ہے یہ سیالکوٹ ہے یہ جناب جلال پر جٹا ہے یہ کہاں کہاں کہ سادات مومنین عزادار لالا موسیٰہ میں ایک علاقہ بھی گنو ہوں تو پچاس ساٹھ منٹ لگ جائیں گے قیمت مجھے چاہیے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں فرمایا کتنا بڑا میں کاری گھر ہوں تمہیں اندازہ نہیں لگا سکتے واقعا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تو کتنا بڑا عزلی اور عبدی کاری گھر ہے لیکن تو کیا بنا بیٹھا ہے ایسا کہ اپنے بنائے ہوئے پر ناز کر رہا ہے جو پہنچ گیا ہے انہیں میں بابا کہا ادھر والے سردار راضی رہنا جو اونچی جگہ پر بیٹھے ہو کیونکہ آپ کے چہروں کے زیارت زیادہ ہو رہے ہیں جو نیچے بیٹھے ہیں انہوں پر تھوڑا سا احسان کرنا آپ کی یہ آواز جہاں تک آنے چاہیے کیا بنا بیٹھا ہے ایسا کہ اپنے بنائے ہوئے پر فخر کر رہا ہے اس بندے کو قبر تک میں واہوا کروں گا نہ کروں تو عباس کے لمپر ہاتھ جنابِ علیہ جنابِ سیدہِ عالمین کا دن ہے حسین کی ماں کی عزت کی قسم ممبرِ شبیر کی قسم باوضو چودہ کی بارگاہ میں حاضر کھڑاؤ قبر میں جانا ہے بس ادھر جانا ہے ادھر علی نے مل جانا ہے بہر والے رو رہے ہوں گے ہم بابا جی علی سے باتیں کر رہے ہوں گے علی کے سامنے جا کر آپ کے نارو والی کی گواہی نہ دوں میں حسین کا مجرم کہ مولا جو آیت سن کے پہنچ گیا جو ترجمہ پہ پہنچا وہ مجھے داد دے گا مالک کیا بنا بیٹھا ہے ایسا کہ اپنے بنائے ہوئے پہ گھمنڈ کر رہا ہے اللہ کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا اصلی اور عبدی کاری کر رہوں کیا بنایا ہے اللہ کہتے ہیں مارا جل بہرین یل تک جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا چاول کھانے آتے ہیں علی کو سلام کرنا نہیں آتا جو ہاتھ روٹی کھاتا اس پہ واجب ہے علی کو سلام کرے ہیدری کیا بھا 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 سار 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 جو داد جبلا کیسا کرے گا ہیدری کیسا کرے گا آپ سلامت دیں پھر کہتا ہوں جتنے دب ادھر والے سردار آزی بیٹھے ہو جی کبھی کبھی ہاتھ چاہ لیا کرو خیرہ ہاتھ مل دیجے پھر حیدر شاہ جی ہاتھ اچھے بھائی ہیدری تینکیو بی جان تینکیو بی جان بڑے خوبصورت چہرے سید مومنین ازادار بابا جی بسم اللہ بلکل ایسے اتر گئی ساری رات سفر کیا ہے آج کی حکم کی تعمل کے لیے مولا کی قسم احسان نہیں کیا سفر کیا ہے تو آپ اذاکر احسان کیتی کھڑتے ہیں اندر میں سفر کیتے ہیں احسان نہیں کیا آپ اپنی نوکری کے لیے ہیں آپ بھی اپنی نوکری کے لیے ہیں دونوں نوکری کر رہے ہیں اور پڑے لکھے لوگ مل گئے آج بڑے ہی پڑے لکھے لوگ مل گئے حسرت پوری ہو جائے گی لیٹ تو ہو گئے ہیں پر تو لوگ گزارہ کرتے ہیں فرمایا میں کتنا بڑا حاصلی اور عبدی کاریگر ہوں کیا بنا بیٹھا ہے اللہ کہتا ہے دیکھا نہیں تم نے حد کر دی جارہا آپ نے حد کر دی گجرات نے اللہ کہتا ہے دیکھا نہیں تم نے مرہ جل بہرین یل تا قیام بینہما برز خلا یب غیام فَبْئَيِّ عَلَىٰ اے رَبِّكُمَا تُقَذِّبَا یَخْرُجُو مِنْهُمَ الْلُوْلُوْا وَالْمَرْجَانِ ایک دو جو پہنچ گئے ہو وہ حسان فرماؤ بیر مجتباش آکیلہ بول جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہہ اللہ اکبر یا رسول اللہ مل کے نوکری کر لو سبحان اللہ بے جان کتنے اچھے لوگ مل گئے یہی علی کو ماننے کا موجزہ ہے بندہ علی کو مانے تو قرآن سمجھ میں آتا ہے اللہ کہتا ہے میں وہ عزلی اور عبدی کاری گھر الہی آمین وہ عزلی اور عبدی کاری گھر ہوں کہ میں نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا ہے اچھا عربی پہ بولے ہو اب اردو پہ یا جب گھر گئے ہو میں وہ اللہ ہوں جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا ہے آئیں بہجن آئیں بہجن آئیں بہجن آپ کے انظار میں کھڑا ہو گیا کیونکہ بات وہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کا ہونا بھی شامل ہو گیا فرمایا میں وہ اللہ ہوں جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا ہے ایک اشارہ بھی آگے ہے میرے اتنے موسن کھڑے بیٹھے ہیں نا پیر مجتبہ شاہ صاحب سے لے کر وہ پیر جعفری صاحب تک اس میرے معتمی بھائی سے لے کر وہ آخری کونے کے جوان تک ایک اشارہ جو قرآن نے کیا ہے ابباس کے علم پر آتا ہے کاش یہ میں اشارہ سنتا مرشد میں پڑھتا نہ پڑھتا کوئی اور سنتا میں پھر میں گجرات کو بتاتا کہ قیمت بنتی کتنے اشارہ اللہ نے کتنا بڑا کیا ہے پروردگار دو سمندروں کو ملا دینا تیرے لیے کونسی بڑی بات ہے تو قادر ہے تو قادر مطلق ہے ان اللہ لا کل شاین قدیر کی مسند پہ جلوہ فگن ذات ہے تیرے ہاتھ میں قدرت کا تازی آنا ہے تیری کن میں کھرابہ کائناتیں چھپی ہوئی ہیں تیرے لیے دو سمندروں کو ملا دینا یہ کونسی بڑی بات ہے ہے اشارہ اللہ کہتا ہے چپ تُو نے دیکھا نہیں مارا جل بہرین یلتا کیان دونوں سمندر مل بھی گئے اور پردہ بھی رہا یہ ہے گجرات سار یہ ہیں اہلیانِ گجرات یہ ہیں علی والے جعفری صاحب یربانی جڑا ہتھ چاہ سکتے ضرور چاہ چاہوے ہیں سدہ سکھی رہو جار میں نوکر ہو گیا جناب گجرات کا بھجن آپ کے شہر کا خاتم ہو گیا ہو گئی نا سر سر سباناللہ جی جی حاضر 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 سباناللہ حیدریہ جناب پہ پڑھے ہو ضرور بولے نوکر ہو گیا سجر خاتم ہو گیا سر کا جو ہاتھ ابھی تک اٹھ رہے ہیں یہ ہاتھوں کو کتنی خیرات آج کے دن سسائن کی ماں عطا فرما رہی کتنے خوش نصیب ہم ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کی زیارت ہو گئی ہے دونوں سمندر آپ کی کیا بات ہے دونوں سمندر مل بھی گئے پردہ بھی رہا اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے جھٹھلا ہو گے اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد نہیں ملتی جس طرح پڑھنے کا اصول ہیں سننے کے بھی اصول ہیں اصول سمات کے خلاف ہے کہ اتنی داد کے بعد فوراں داد مل جائے لیکن ہی تین جمعہ جو سانی ہے جناب مخدومہ کا دن ہے سادات نے اتنی محنت کی اور تیرے موززین اپنے اپنے آرام گھر چھوڑ کر کاروبار بزنس چھوڑ کر آپ سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے میں آپ کا پرانا خادم ہوں کافی دیر کے بعد آپ کی زیارت ہو گئی یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں اگر آج نوکر کے لئے قانون توڑ دو کیونکہ کہنا میں نہیں ہے اس لئے وہاں تو مجھے ہونی ہے بات قرآن کی ہے مالک دونوں سمندر مل بھی گئے پردہ بھی رہا فخر کس بات کا کرتا ہے اللہ کہتا ہے مل بھی گئے پردہ بھی رہا موتی بھی نکلے احسان کی ہے جناب احسان کی ہے سارا آپ کے شاعر نے گجرات کی مٹی کو میرا سلام ہے الہی آمین مولا آپ کے زندگی اندرات فرمائے حسین کے ماں یہ ہاتھ میں ہوتا آج نہ فرمائے یہ ابباس سرکار کے علم پر میرا ہاتھ ہے اس کی قسم یہ چھوٹی قسم ہے اللہ کا جلال بھی ابباس ہے علی کا جلال بھی ابباس ہے دونوں کا جلال ہی کٹھا ہے ابباس کے علم میں اس پر میرا ہاتھ ہے ممبر آل محمد ہوئے چودہ حاضر اور ناظر ہے باوضو چودہ کی بارگاہ میں جعفر جتو ہی کھڑا ہے میں جناب کے دشمن کے لیے قسمیں نہیں کھا رہا کیونکہ جو دشمن ہے وہ مانے گئی نہیں میں جناب کے لیے کھا رہا ہوں گا اگر تیرے ذہن میں تھوڑی سی بھی اگر یوں یوں والی بات ہو تو وہ بھی نکل جانی چاہیے تاکہ کھل کے بندہ علی کو مانے واجب ہو گیا ہے تمہارے اوپر جب دشمن کھل کے بھونک رہا ہے تو بھی کھل کے علی علی کر تیرے گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے جب فیدہ تیرے ہاتھ کا جو علی کے لیے ہاتھ ہی بلند نہ ہو سکے میرا پیپڑا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو بندہ نہیں بولے گا وہ جان چھوڑے علی کی جب دشمن کھل کے آگیا ہے ماننے والے کو بھی کھل کے میدان میں آنا چاہیے تاکہ پتا چلے یہ علی والا ہے یہ کسی اور والا ہے ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہمارا اسی اختلاف ہے جو علی سے اختلاف رکھے گا نہ ہم نسہری ہیں نہ ہم غالی ہیں نہ ہم مشرک ہیں ہم شیعہ سناشریہ ہیں ہم بارہ اماموں کو مانتے ہیں ہمارا پہلا علی ہے آخر سرکار قائم ہے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں پھر علی جن ولی جنلہ پڑھتے ہیں کان کھول کے رکھنا بات بڑی کرنے لگا ہوں ممبر کی قسم مجلس کی قسم عزتدار شرفہ مومنین کی قسم سادات اعزان کی قسم سیدہ کی آج دن کی قسم اب باس کے علم پر میرا ہاتھ ہے میں جھوٹ بولوں غازی میرے ہاتھ پہ فالج گرائے تاکہ یہ لائب چل رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے وہاں سے پیر قلیم شاہ نے ہمیں کال کی ہے کہ سارا زمانہ دیکھ رہا ہے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے جبریل نے آیت سنائی سرکار ممبر پہ تشریف لے گئے برادران اہل سنت کی تفسیر ہے در منصور تمہاری شیعان حیدر قرار کی تفسیر ہے مجمع البحرین تفسیریں دو ہیں دونوں میں روایت ایک ہے سرکار مصطفیٰ نے انہی آیات کی تلاوت امت کو سنانی شروع کی اللہ نے کہا میں نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا پھر دونوں سمندر مل بھی گئے درمیان میں پردہ بھی رہا پھر پردہ بھی رہا پھر موتی بھی ظاہر ہوئے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ درمیان مسجد میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے بلا تشبیر سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے ہاتھ باندھ کہتے ہیں سرکار آپ تو جانتے ہی جانتے ہیں لیکن ہمیں کیا خبر ذرا ہمیں وضاحت فرمائیے مل بہران و مل ہجاب و مل لولو والمرجان وہ دو سمندر کون ہے پردہ کون ہے موتی کون ہے مسکرا کے حسین کا نانا فرماتے ہیں علم پہ ہاتھ ہے فرماتے ہیں سن جو ہاتھ اٹھ کے آئے یہ ہاتھ علی سے خیرات لے گئے ہیں بھئی بلا بلا زغیلہ لکن اندر علی ایک دو جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کہنے شیعہ نہ ہو باقی جو بھی ہمارا مہمان ہے مہربانی آپ کی کیا بات ہے سن سمٹ جا رہا ہے الہی آمین ادھر والے بیرازی بیٹے ہیں سرکار بہ جان بہ جان آپ مہربانی فرمائے ایک سمندر کا نام علی ہے سر مہربانی دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے اب میں یار بات سنو اگر ہم بات کھولے نا ہم خطیب اب یہ مذہب نہیں پڑھ رہا فضیلت میں رہنا جنہ مذہب کا یہ ہے لیکن رہنا فضیلت میں ایک جملہ مجھے ضرور پڑھنے دینا اگر آپ مذہب کی طرف روح خود چلے گئے تو پھر میں بھی مار ہو جاؤں گا میرے اندر کی طرح پی ختم نہیں ہونی مولا کی قسم ایک جملہ کہنا ہے بزر سے آکے ختم چونکہ آپ کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہر چہرے پہ نوری نور ہے پھولی پھول ہے رکسار کھلے کھلے لگ رہے ہیں حسین کی قسم فرمایا ایک سمندر کا نام علی ہے دوسرے کا میری بیٹی سیدہ انہیں جملہ بزرگاں وستے ہوئے فرمایا ان دونوں کے درمیان پردہ میں رسول ہوں جو پہنچ گئے ہیں وہ اونچہ بولو غازی کا واسطہ ہے آپ کو جو نہیں پہنچا وہ چپ کر کے بیٹھا رہے اسے بھی غازی کا واسطہ ہے فرمایا ایک سمندر کا نام علی ہے میں نے دو کتابوں کے حوالے دیئے تو کہتا ہے میں اس کتاب کو نہیں مانتا تو میں اس کتاب کو نہیں مانتا تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا علم علم ہوتا ہے قرآن قرآن ہوتا ہے حدیث حدیث ہوتی ہے فرمان فرمان ہوتا ہے ہم قرآن سے بہر نہیں جائے فرمایا ایک سمندر کا نام علی دوسرے کا نام میری بیٹی سیدہ پردام رسول میں کسی کے باپ کا درشاہ نوکر نہیں ہوں نہ کسی کے باپ کا دیئے کھاتا ہوں جیڑی مولوی کڑنگ دیٹرالی میرے گھر بھیج دے بند کرے جو حق ہے وہ حق ہے یار ہم نے بھی زمانے کے امام کو جواب دے ہیں قبر میں یہاں لوگوں سے بچتے پریں وہاں پر قیامت والے دن جوتیاں علی سے کھائیں توہین قبر میں فرشتوں سے کروائیں مولا کی قسم ہے جو حق ہے وہ حق ہے پورا پنڈال ایک تو ہم ویسے کہتے ہیں نا کہ پنڈال اٹھ کے بولے تو کیمت تھوڑی ہے نہ بھی بولو تو کیمت تھوڑی ہے اگلے سال تک بولو تو بھی تھوڑی ہے میں داد کے لئے جملہ نہیں کہہ رہا زمانے کے امام کی گواہ ہے کہ میں اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں فرمایتا ہے ایک سمندر کا نام علی دوسرے کا نام میری بیٹی سیدہ پردہ ان دونوں کے درمیان محمد فرماتے ہوں میں جب بھی ملتے ہیں میں محمد ہمیشہ پردے کے طور پہ ان دونوں کے درمیان حد فاصل رکھتا ہوں درمیان میں آتا ہوں گجرات ہے کوئی لکھ نہ ہوں میں نہیں کھلے تو شاہ جی کے میں گل اردوش کرتا پھیرا اگر تو جو کہتا پھرتا ہے کہ چودہ ہم جیسے ہیں اگر تیرے جیسے ہیں تو ایک کام کر اپنے سورے نوں درمیانت بٹھا پھر پیو بڑھن کے وکھا جنا ہاتھ چاو گئے ہاتھ اوکھی گلتے بلند ہوئے گجرات دیمیٹین میں میرا سلام ہے حسین دیگر سلام سیدہ ان ہاتھوں کا کسی کا محتاج نہ فرمائے بھائی جو ہاتھ غازی کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں ہاتھ چاہ کے حلالی ملکے سرمیربانی مولا آباد رکھے فرمائے ایک شمندر کا نام علی لڑائی کس بات کیا جگڑا کس بات کا دستوں گرے بہاں کیوں ہے قوم کیوں قوم کے ذہن میں یزیدیت کو بھر رہے ہویا علی مذہب سے نکال دیں پیچھے بچتا ہی کیا ہے اسی سال دا بابا ہو گیا تھا جو بھی علی ملی اللہ نہیں پڑھ دا ہم مرانا لائے ہیں پڑھ لائے خدا کی کس بات جگنا 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 کچھ نہیں ہوتا ساجی ماحول ٹھیک کرتے کرتے عقیدیں خراب کر بیٹھیں عقیدہ نہیں ہے تو لخ لاناتے ہم کے اوپر عقیدہ ہے تو ہم ہیں اور کچھ نہیں ہے ہم اپنے عقیدے کے صفائی پیش کر رہے ہیں ایک سمندر کا نام علی سید سننا ایک سمندر کا نام علی دوسرے سمندر کا نام سیدہ کتابیں پڑھو علماء سے پوچھو جگڑا کس بات کرتے ہیں بی بی اور علی کے جب عقد وین شادی نکاح دو عقد ہوئیں ایک آسمانوں پر ایک زمین پر آسمانوں پر اللہ نے احتمام کیا زمین پر حسین کے نانا نے آخری جملہ سرکار مصطفی خود بیٹی کے ہجرے میں تشریف لے نکاح والے دن سیدہ کے دست اپنا ہاتھ سیدہ کے سر پر رکھا سلام کیا سیدہ نے بابے کو اٹھ کے سلام کا جواب دیا بیٹا جی بابا میں پانچ سو درہم حق مہر کی عوض آپ کا سیغہ نکاح با حکم خدا شریعت چونکہ شریعت اللہ کی ہے علی اپنے آبی طالب کے ساتھ جاری کر دو مجھے اجازت ہے حکم ہے جس نے حیاء کو حیاء ہونے کے ڈھنگ سکھائے نا بی بی نے اس سیدہ نے اپنے رخ انور سے پردہ ہٹایا بابا جی بابا کو سلام کیا بابا جی بیٹا یہ آپ اپنی مرضی سے میرا نکاح علی سے کروا رہے ہیں یا وہ اپنے علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے آپ کے کیا بات ہے یہ ہمیشہ گھر آباد رہے ہیں یہ سعداد آباد رہے ہیں یہ شہر آباد رہے ہیں یہ حسین کے ماتمی آباد رہے ہیں بہتا آپ کے علاوہ مجھے کون بہتر جانتا ہے میں اس کی عمر سے کر رہا ہوں بی بی کہتے بابا گھر تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نہ صرف تو میں ایک دیر ہم بھی حق مہر نہیں لیتی اگر وہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میں بطول ہوں تھوڑے بندے نہ بچ جانا خدا کا واسطہ میری تڑپن ہی ختم ہوگی حق مہر میرے میار کہونا چاہیے بس یہ کہنا تھا مولا کے علم کی قسم جبریل آ گیا اس کے ہاتھ میں بلا تشبیق سبز رنگ کا رکہ تھا اس نے کہا انما جرد اللہ کی آجت پڑی سرکار مصطفی بیر تشریف لے گئے جبریل خیریت سرکار اللہ نے بھیجائے بطول جو کہہ رہی حق مہر میرے میار کا ہو تو اللہ نے یہ حق مہر لے کے بھیجائے ذرا سیدہ کو سنائیے حسین کے نانو خوشی سے چوم کے نا رکے کو اندر لے آئے بیٹا جی بابا اللہ نے حق مہر تمہارا لے کے بھیجائے بابا کیا لکھا ہے اللہ کہتا ہے ساری زمینیں جو اونچا بول سکتے ہیں قریشی صاحب انہوں کو تو بولنا چاہیے جن کا ہاتھ ہے انہوں کو بلند بھی کر لینا چاہیے ساری زمینیں بیٹا تیرا حق مہر بی بی کہتے ہیں اس کی مہرمانی ہے کہ اس نے لکھ کے بھیجا پر ہے تھوڑا مہا وی جی بڑے گھر کی بیٹیوں کے حق مہر بڑے ہوتے ہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے جب تھوڑا کہا تو پھر جبریل آ گیا دوسرا رکہ لے کر سرکار اللہ کہہ رہے سیدہ سے کہیے سارے آسمان بی بی کا حق مہر بی بی کہتے ہیں بہت تھوڑا ہے اے مہات مان گھڑاو حق مہر ایک روپیہ ہو یا دس کروڑ اپنی ملکیت سے دینا ہے اب بطول کا حق مہر لکھا جا رہا ہے دیکھ علی کتنی بڑی ملکیت کا مالک ہے صدقیں جاؤں گے اس شہر کی مٹی پہ ستنے بوسے دوں مولا کی قسم ہے اللہ کہتا ہے بطول سے کہیے ساتوں کے ساتوں آسمان تیرا حق مہر بی بی کہتے ہیں اس کی بابا کریمی پر تھوڑا ہے بس تھوڑا کہا پھر جبریل آ گیا تیسرا رکہ لے کر بیٹا اب تو اللہ نے حد کر دی بی بی کہتے ہیں اس بے حد نے کیا حد کی بابا اللہ کہہ رہا ہے ساری کائنات دنیا نہیں کائنات دنیا ایک جہان ہے کائنات سارے ایک جہان ہے ساری کائنات تیرا حق مہر بی بی کہتے ہیں بہت کریمی کی ہے پھر میں بطول ہوں کیسے بندے کو الجا کے داد لمح سارا یہ جملہ مجھے پسند ہے جناب کو نہ آئے ناراض نہ ہونا ناراض نہیں ہونا پسند نہ آئے تو میں نے معافی دے دی نہیں ہے جب کائنات پہ بی بی نے فرمایا نہ تھوڑا ہے جبریل کا مو اتر گیا اللہ کہتے ہیں تیرا مو کے اتر گیا ہے جنہیں کہا مالک ساری کائنات لکھ کے دئے بیٹھے ہیں بی بی کہہ رہی ہے تھوڑا ہے استاد کی بارات نہ خالی جائے اللہ کہتے ہیں علی کی بارات اور خالی سلوات کے پڑھیں کبلا کی آمد پر اللہم سلی علی محمد محمد واجل فرج آل محمد آئیے کبلا آئیے جیو مولا آپ کو آباد عزت نہ بالی جناب مفسر قرآن سرکار اللہ معافی تصدق حسین کبلا بس میں سمٹ گیا ان کے حوالے میں مرک کرنے لگے بسم اللہ جیو دعا کتے جی توسی آج 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 اللہم صلی اللہ علی محمد ساری کائنات تیرا حق مہر چوب کر گئے ہو جب جبریل کا مولتر اللہ کہتے ہیں اگر وہ بطول ہے نا تو میں اللہ ہوں ہاں میں اللہ ہوں بطول سے پوچھ تو صحیح کائنات پہ کہہ رہی ہے تھوڑا ہے تو حق مہر مانگنا کیا چاہتی ہے میری ایک کن کے اندر کھرا بھاگ کائناتیں سمٹی ہوئی ہیں میں کن کہہ کے پتہ نہیں کیا بنا سکتا ہوں کیا مٹا سکتا ہوں اس سے پوچھ تو صحیح حق مہر مانگتی کیا ہے علم کی قسم ممبر قسم مجلس کی قسم میں اپنے کہہ کے خود ذمہ دار ہوں یہ ویڈیو چل رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے جب حسرکار مصطفیٰ نے کہا بیٹا اللہ کہہ رہا ہے بتاؤ تو صحیح حق مہر لینا کیا ہے اس وقت سیدہ نے اپنی مسند چھوڑی مسلح بچھایا سجدہ کر کے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کہتی ہے نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے نہ کائنات چاہیے میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے پوچھے گا نہیں جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ ہاتھ سیدہ سے خیرات لے گئے ہیں ان ہاتھوں کو حسین کی ماں کسی کا مہتاج نہ فرمائے جس نے تیری بخشش اپنے حق مہر میں لکھائی ہے وہ چار گھنٹے مسلمانوں کے سامنے چپ کر کے کھڑی رہی ہے میں نوکہ رہ گیا 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 جنہ دی ہے نکل گئی ہے کوئی ڈھیر ساری رازی ہے حسین دی ماں جنہاں ہائے اچھی کی تھی ہے جنہاں محمد تھی تھی غربت ہائے نہیں کی تھی پتہ نہیں کون ہو اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں نوکہ رہ گیا سارا جتنا پڑھنا تھا میں نوکہ رہ گیا مرشد ان کو تکلیف نہیں جانا چاہتا ہمارے قبلہ تشریف لے اب حکم بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا مسائب زیادہ پڑھو پڑھنی پڑھوں گا میرے حصے کی مقصد جو پورا ہونا تھا وہ ہو گیا جو ہائے نکلنی تھی وہ نکل گئی کیونکہ ہائے ایسے نہیں نکلتی تیرے چھٹے مولا کا فرمان ہے جو بندہ اپنے دکھ میں ہائے کرتا ہے نہ وہ فیلے حرام کرتا ہے اپنے دکھ میں ہائے کرنا حرام ہے پوچھا گیا مولا پھر اللہ نے لفظ ہائے بنایا کیوں ہے فرمایا لفظ ہائے بنائی آل محمد کی غربت پر ضرور کرنی ہے روزانہ سکینہ کی یتیمی کو رونے آتے ہو آج خود حسین یتیم ہو گیا ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اتنے سارے حکم ہیں نا مرشد کہ میں سارے پورے کروں تو سارا دن لگ جائے گا بس ایک سطر پڑھتا ہوں بزرگان دیگل کرنا ہے میرے سامنے بزرگ بیٹھے انہیں تو سنیا میں کتاب اچھ نہیں پڑھیا ای دس دن جو رہے کرے تو اتھے کرے نہ کرے تو بلکل نہ کرے بزرگان دن بھی اگر دھی دی کبر ہوئے نہ پیکے شہر تو کبر آباد ہوں دی صدقے ہو جامان جڑے یا پڑھ گئے نا بزرگان ہے اگر دھی پردے سے دفن ہو جائے کوئی دیوہ بالا نالا نہیں ہوں دا عجیب نصیب نے علی تو محمد دی دھی آن دے محمد دی دھی پیکے شہر دفنے تو پچھنا پہن دے کیا تھے کبر حسین دی ما کوئی ہے جنہاں ہاتھ سیرتے ٹور جائے کوئی ہے جنہاں مومن ہو ویتے سیرتے ایک دفعہ بطول دی غربت دا ماتم چا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان صدقے ہو جامان صدق میں نہ کرو گیا مر جاندہ میں تے آل محمد دی غربت نا پڑھدا اور غربت پڑھدے ہوئی ذہینہ تے علی دے پتران دی پڑھدے علی دیاں دینا پڑھنی پوندی ایک ایڈی کہلے کے جار کتابیں چاہے یہ نہیں غربت تی ہے نا میں نے اس این دی قسمیں علی دے پترانو ماران واسطے لوگانو سفر کرنا پی ہے لیکن علی دیاں دیاں نو ماران واسطے لوگانو پڑھنی کرنا پی ہے خود ٹر کے گئی ہے زینب قدی شام دا بالا جنہاں ہے کی تی ہے انہاں خیرات علی دی دیاں تا فرمائی ہے وین اکھاں نو سلامی ہو جرے پرنالا پڑھن گیا نو سائم دی بہن دے دکھ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بابا جی راضی رویہ جئے اگر قبلہ نہ ہوتے تو میں زیادہ پڑھتا اب آپ مجھ سے نراز نہ ہو نا مجھے مولا کیسے مجھے پڑھا ہی نہیں جا رہا ایک جملہ پڑھا بابا جی میں مار دے گا گجرات مجھے میں نوکہ دیانوں دے لوکی دشمن تو دشمن ہوگی ہے دیانوں دے لوکی انہیں بلا آئے مصد کیا جاؤں کہ دے سونے جذبات ننجار حسائم دے ماتمی ہے میں نے حسائم دے کا سمیہ دے دھیان دے درد تے مرشد بڑے عجیب ہوندے نا اسی سرائکی لوگ ہیں یار تے سندھ دے علاقے دے لوگ ہیں ساڑھے علاقے جتا ہے انجی ہے تے گجرات ہے جو بھی انجی ہوگڑے ہیں دشمن دی دھی ٹور کے آجائے بندے قتل ماف کر دیں دیں علی دی دھی نے بہتر شارج ایک چادر مگدی رہی انہیں نہیں کیتے اللہ جانے کس خیال اچ بیٹھے نے قبلہ بھی تشریف فرمائے اپنی مرضی کے عالم ذاکر کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا چودہ سو سال سے مسائب پڑھا جا رہا ہے عالم محمد کا اور حکم ابھی بھی سیدزادہ مجھے دے رہا ہے یا سیدہ مجھے آج موت دے یا انہیں سارے انہوں ہے دی خیرات دے یا میں مرسا یا تو حیکر سے میں اپنی جوانی مرشدی نہ دی حیتے لائیے ہم نے جتنا بھی غربت تمہیں سنائی ہے نا دو فیصد سنائی ہے اٹھان میں فیصد درد تمہیں سنائی ہے ہی نہیں در لگتا ہے مومن کے دل کی نرمی سے اگر وہ پڑھے زندہ ہی گھر کوئی نہ جائے نہ پڑھنے والا نہ سننے والا جو درد ان کتابوں میں اور سینوں میں دفن ہے دعا کر وہ جلدی ہے جو پردے میں خون رو رہا ہے تجھے آ کے بتائے کہ زین اب لوٹی کیسے گئی تھی میں جملہ صرف سعدات کے لئے پڑھنے لگا امتی ناوی ہے کرنے دے خیرے لیکن جتے جتے سید کوئی بیٹھا ہے یا کھلو تہتواری ہے دسے گئی کہ سید کتے بیٹھے آج اس اٹھانوے فیصد درد سے پورا جملہ نہیں ہے ایک لفظ پڑھتا ہوں اگر یہاں ہے نہ کر سکو جب گھر جانا اپنی ماں بیٹی کے سر پہ برکہ دیکھو گے نا تجھے علی کی بیٹی کی چادر یاد ہے گی پھر تیرے گھر میں علم تو ہو گئے نا علم کے نیچے بیٹھ کے زینب کی غربت پہ ہائے کریں یہ تھوڑی غربت ہے پورے دو یا ایک سال علی کی بیٹی کا برکہ کبھی کسی ہاتھ میں رہا ہے کبھی کسی ہاتھ میں رہا ہے بے غیرت کربلا سے شام تک نیزے پہ بلند کر کے کہتا رہا یہ عباس کی بہن کی چاہتا ہے ان روتیاں کو سے دعا فرمائیے گا مالک مرہومین کے درجات بلند سر